محبوب جیو کا جن سرچہ ساتھ کاردسہ سنسطہ دوہجار بیس اوڈیوک سمون سہیتہ دوہجار بیس سماجی سرچہ سہیتہ دوہجار بیس پر بات رکھنے کا اثر دیا میں آپ کا آبھاری کا آبھار دکھ کرتا ہوں اپنے پارٹی کے لوگوں کا بھی آبھار دکھ کرتا ہوں کہ ایسے ماتپون بیسے پہ مجھ کو بولنے کا اثر پردان کیا گیا سباپتی مہد ہے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اس دیس میں سرمیق سہیتہ بنانے کا کام بابا صاحب بھیم رہاں بیٹھ کر جب انہیس سو بیالیس سے انہیس سو چھیالیس کے بیچ میں سرم ممتری کی روپ میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اس دیس میں سرم کانون لانے کا کام کیا اس سرم کانون کی انترگت جو انگریجوں کے جوانے سے چلا آ رہا تھا کی بارہ گھنٹے کا کام اس کو گھٹا کے آج گھنٹے کرنا روزگار کاریلے کی ستھاپنا کرنا کرمچاری راج بھیمہ کا ستھاپنا کرنا کرمچاری سنگٹھن کو مانتا بھارتی فیکٹری ارنیم مہنگائی بھتتا اوکاس بیتن سواست بھیمہ کانونوں اور حلطال کادکار بھابیس نیدی سرمی کلیان کوس تقنیقی پسچھن یوجنا مہلاؤں کو پرسوطی آقاس بھارتی سنگ کی کانون اور ساتھی ساتھ ماتوطلاب ارنیم مہلہ سرم کلیان کوس مہلہ اور بال سرم سرچہ ارنیم مہلہ سرم کے لیے ماتوطلاب اور کوئلہ کھانوں میں بھونگت کانوں پر مہلہ اور روزگار اور پتی بن کے ساتھ ساتھ سمان کار کے لیے سمان ویتن کی سپاریس اور کانون بنانے کا کام اگر اس دیس میں سرپرثم کسی نے کیا تو بابا صاحب بھیم رہا اور میٹ کر کے نیتت میں کیا گیا سواپتی بہت ہے دیس آزاد ہوا دیس کی او سکتہ کے انسار اور روزگار اور دوگی او سکتہ کے انسار نئے نئے کانون بنتے گئے ایک نہیں چوالیس کندری کانون اس دیس میں بن گئے کانونوں کی سنکھیا تو خوب بڑھی لیکن اس کانون میں نہ تو ادوگ کا وکاس کیا اور نہ تو سرمکوں کا وکاس کیا بلکہ او دوگی گھرانوں میں بیپار کرنے والے لوگوں میں نیوکتہ میں بھے پیدا کیا اور اس اتنے کانونوں کے مقل جال میں ہمارا سرمک کیول سرمک عدالتوں میں چکل لگاتے کے لئے مجبور ہو گیا میں دیس کے سرسی پردان منتی جی کو بڑھائی دوں گا کہ بابا صاحب بھیم راو میٹ کر کے بعد اگر اس دیس کے سرمکوں کے لئے سمگرتہ سے لمبے سمی کے بعد اگر کسی نے ویچار کیا کسی نے کانون بنانے کا کام کیا تو دیس کے سرسی پردان منتی عدالتی نرین بھائی موڈی نے کیا میں ان کو بڑھائی دیتا ہوں آپ نے اب کنڈری سرم منتری عدالتی سنتوز گینگبار جی کو بھی بڑھائی دیتا ہوں کہ ان کے نتیت میں ان کے نتیت میں ایک سمگر کانون آیا اور اس سمگر کانون کا جو آدھار ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بسواس کیونکہ بسواس کے ابھاؤں میں نیوکتہ اور کرمچاری میں جب آبیسواس پیدا ہوتا ہے تو نہ اس میں نیوکتہ کا بھلا ہوتا ہے اور نہ تو کرمچاری کا بھلا ہوتا ہے اور دونوں کا جب نقصان ہوا تو اسی کا پرینام ہے کہ آج ہمارا کرمچاری عدالتوں میں چکل لگا رہا ہے اور ہمارے یہاں اتفادن کے یونٹ لگنے کے بجائے بیدیسوں میں چلی گئے سباپتی مہدہ ایسے کانون کی مانگ اور او سکتہ لمبے سمیسے محسوس کی جا رہی تھی دو ہزار دو میں راستی اسرم آئی او کے کارکم میں ایک پرستاؤ بھی کیا گیا ایک پرستاؤ پاریت کیا گیا کہ ہم کو ایک ساموہی اچار سیتہ اور ایسی اچار سیتہ بنانا چاہیے جس میں نیوکتہ کا بھی بھلا ہو اور کرمچاریوں کا بھی بھلا ہو مانی منتری جی نے لمبی چرچہ کے بعد چاہے عدوگی گھرانے ہو چاہے ٹیڈ یونین ہو چاہے سرمیک ہو سبی سے چرچہ کرنے کے بعد ایک سمپور کانون بنانے کا کام کیا ہے سمپور کانون بنانے کا پریاس کیا ہے نشی تروف سے اس سے آنے والے سمیہ میں جہاں ایک طرف عدوگی بکاس بھی ہوگا اور اپنے سرکاری جو اپنے کرنچاری ہیں جو پچاس کروڑ سے زیادہ اس دیس میں سرمیک ہیں ان کے کلان کے بھی انیک یوجناوں کا راشتہ کھولے گا اس کیا کانون چوالیس کانونوں کو میں سے پندرہ کانون سمات کر کے انتیس کانونوں کو چار کوڈ میں دیوائٹ کر کے چار سہیتہ بنانے کا کام اس کانون کے مہدھن سے کیا جا رہا ہے ہم پہلے ہی مرموم بیجر ایکٹ کا بل پاس کر چکے ہیں جس کا پرنام ہے کہ آج اس دیس میں مرموم مزدوری نیردھاریت ہے اور دیس بھر میں یہ لاغو ہے اور باقی تین بل مانی منتی جی لائے گیا ہے چاہے عوضوگی سنبند سیطہ ہو چاہے سماجی سرچہ ہو ان سبی کا دیس اس دیس کے عوضوگی کی بیقاس اور سرمی کے بیچ میں بیسواس پیدا کرنا ہے سب کا ساتھ لے سب کا وکاس کر کے سب کے وصوات سے کام کو کرنا ہے سواپتی مہدہ ہے سواپتی مہدہ ہے تیئیس جولائی دو ہزار انہیس کو لوگ سواپتی ایک اس بل کو لائیا گیا تھا اور وہاں پر بیپچ کی مانگ پر اس سرمی کے سرمی ببا کے سنسدی سمیتی کو سوپ دیا گیا اور ان کے دورہ 233 سجھاؤ جو دیئے گئے تھے اس میں سے 174 سجھاؤ کو سووکار کر کے اس قانون میں سماہیت کرنے کا کام بھی یہاں کانون کرے گا اس قانون کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے کہ پہلے کے لئے سرمی کو گارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی نیوکتہ کو اس کو نیوکتی پتر جاری کرنا پڑے گا اس نیوکتی پتر کے پانے کے بعد وہ سکوی پرکار کی جو سماجی لاب ہے جو قانونی لاب ہے اس کو ملے گا سواپتی مہدر اسی سرن میں پرواسی سرمکوں کو لے کے بہت گھریالی آسو بہائے گئے پرواسی سرمکوں کی پرواسی سرمکوں میں جو یہ قانون پرواسی سرمکوں کی پریوہ سرمکوں پریورتی کر رہا ہے اگر یہ قانون پہلے بن گیا ہوتا پرواسی سرمکوں کے پریوہ سرمکوں ٹھیک کر دیا گیا ہوتا جو اس قانون میں لاغو ہے اگر یہ پہلے لاغو ہوا ہوتا تو کرونا جیسے سنکٹ مہاماری کے سرمک ہمارے سرمک سرکوں پہ دکھائی نہیں پڑتے اور نیوکتہ اپنے جمعیداری سے بچ نہیں سکتا تھا لوگ گھڑیالی آسو بہانے کا کام تو کانون اس بات کا بھی ادھکار کیندر کو دیتا ہے پردیس کو دیتا ہے کی سرمک کے ہیت میں ادھوک کے ہیت میں بیعپار کے ہیت میں ایک آیوگ کا گھٹن کریں گے جس آیوگ جو آیوگ سمیہ سمیہ پر سمیہ سمیہ پر کیندر سرکار کو سرمک کے ہیت کے لیے اور ادھوک کے ہیت کے لیے سلاح دیں گے ساتھی ساتھ یا قانون راج سرکار کو سلاح دینے کے لیے راج اوبجی کا سرچھا اور ساتھ سلاح کار بوٹ کا گھٹن کرتا ہے سواپتی بہت ہے اس قانون کے مادیم سے ہم پردیس میں بھی جو سرمیکوں کے ہیت میں ہم سلاح دینے کے لیے راج سلاح کار بوٹ کا گھٹن کریں گے جس کے مادیم سے سمجھ 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 ہیت کی رچھا ہو سکے سواپتی مادی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیس میں بہت بڑی مادی 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 مزدور ہے جن بزناؤں کا اور ان کے ہیتوں کی رچھا کے لیے بھی ہم کام کر پائیں گے جہاں تک سواپتی مہد سرم جیوی پترکار اردیم ہے اس میں بھی پریباسہ میں سنسودھن کرنے کا پرستاؤ ہے اس کے سنسودھن کے بعد ہم جو الکٹانیک میڈیا میں ای پیپر ہے یا سمیہ انکول جو چھو سکتا ہے ان سرمکوں کو بھی ہم ان کے حق اور حقوق کی رچھا کر پائیں گے سواپتی مہد ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس قانون میں کہ جہاں ہم ایک نئے بھارت کا نرمار کرنے جا رہے ہیں اس نئے بھارت میں سپنا دیکھنے کا دیکار بھی یہ قانون سرمکوں کو دیتا ہے میں سبا پتی مہت ہے آپ کے مادیم سے میں مانی منتری جی کو ایک سجھاؤ دینا چاہتا ہوں 1992 میں جب سے اس دیش میں ادھاری کرن کا دور شروع ہوا تب سے اس دور میں آؤٹ سورسنگ کے نام پر بہت کمپنیوں نے جنم لیا اس کمپنیاں آؤٹ سورسنگ کے مادیم سے دیش کے ایواؤں کا سوسر کر رہی ہے ساتھی ساتھ سمیدہ کرمی جن کا بڑے پیمانے پر سوسر ہو رہا ہے کام ایک ہے پردیش میں اور پردیش میں بھی آلگ منترانے میں آلگ آؤٹ سورسنگ کمپنیوں سے سواپتی مہد بہت ضروری یہ سر سے جھوڑا بھی سے ہے دیش کے ایواؤں سے جھوڑا ہوا بھی سے ہے آؤٹ سورسنگ کے مادیم کی کی وجہ سے لگاتار ایواؤں کا سوسر ہو رہا ہے سمیدہ کی وجہ سے سوسر ہو رہا ہے تو میں آپ کے مادیم سے سواپتی مہد ہے مانی منطری جی سے مان کرتا ہوں نیویدن کرتا ہوں اور سواپتی ہونا ہے میں آپ کے مادیم سے مان کر رہا ہوں کہ سمیدہ کرمی اور آر سورسنگ کو لے کے بھی دیش میں ایک راستی نیت بننی چاہیے جس سے دیش کے ایواؤں کا سوسر بند ہو اور ساتھی ساتھ آپ سے نیویدن کرنا چاہیے یہ بہت گمبیر بھی سہ ہے